بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی جی ڈی پی ایک مصبت اشارے ترقی کی طرف جا رہے ہیں اس وقت ہماری اپوزیشن نہیں مان رہی پاکستان کے اندر اور بیرونی دنیا میں کس طرح اس ایکانومی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہماری ایکسپورٹس کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کوشش کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں اور ایکانومی کی اشارے دنیا بھر میں اب وہ لوگ مان گئے ہیں جو نہیں مانتے تھے ان کی خدمت میں میں کچھ تھوڑی سی تفصیلات رکھتا ہوں تاکہ انہیں بھی سمجھا جائے کہ ہو کیا رہا ہے تب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کوچیرمین ہے بلاول زرداری بھٹو صاحب انہوں نے ابھی فرمایا آج کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بلیک میل ہو رہی ہے اور عوام کو جو جینا ہے وہ حرام ہو گئے اب یہ ایک اس کو تباہ کرنے کے لیے ایکانومی کو ایک پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہاں تک ان کی بات ان کی توجہ سے لوگ بڑے سن رہے تھے لیکن فوربز میگزین امریکی میگزین جسے دنیا مانتی ہے جس کو آپ کو پتہ ہے جو کی ریٹنگ اور جو ہمیشہ پاکستان کے لیے تنقیدی باتیں لکھتا رہا اب یہ یاد رکھئے گا پاکستان کی ایکانومی پر ہمیشہ تنقید مزامین چپتے رہے فورب میگزین بھی اب کھل کے اس بات کو مان گیا ہے اور یہ چیز کہہ رہا ہے لیکن دنیا شاید مان جائے ان کو شاید سمجھنا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا پچاس سال پہلے نعرہ لگایا تھا اور ان کی مستقل مزاجی دیکھیں کہ پچاس سال کے بعد بھی آج کا ان کا نعرہ روٹی کپڑا مکان ہی ہے کیونکہ یہی وہ ٹرک کی بطی ہے جس کے پیچھے انہوں نے عوام کو لگایا ہوا تھا اور ابھی تک یہ دیکھیں یہی تین چیزیں جو ہے روٹی کپڑا اور مکان انہوں نے نہیں لینے دیئے سارے تیس چالیس سال اور اب جب یہ تھوڑے بہتر دن آ رہے ہیں تو اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا خود یہ کیسے دیکھیں دسمبر دسمبر کرتے رہے اور اب تو جون کا بجٹ انشاءاللہ اللہ خیر کرے لان مارچ کی ضرورت نہ پڑے یہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی گھر جائے گا انشاءاللہ اب لکھ لو لکھ لو گارٹی لے لو جانوری میں ہم امران کو سیلیکٹڈ کو نالائف کو خدافز کہہ رہے ہیں خدافز جانیوری کی ڈیٹ تو فائنگل کال بھی ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا دسمبر نہیں دیکھیں گے یا آر یا پار انشاءاللہ اسلامباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت گر جائے گا جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ جانوری سے بہت پہلے چلتی بنے گا ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیکھنے یہ جانوری تک کے مہمان ہیں یہ تو خود جانوری میں گھر جا رہا ہے دسمبر آخری کیل ثابت ہوگا ان کے لیے وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گا ہم جانوری ان کا آخری مہینہ ہے خیر ناظرین ہم لوگ چاہے معیشت پر پاکستان کی ترقی پر بات جتنی مرضی کر لیں ان لوگوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے لیکن میں آپ کے سامنے فوبز میکزین جو کہ دنیا کا ایک بڑا میکزین ہے امریکہ کا میکزین ہے جس کا کام دنیا کی ایکانومی کو سمجھنا اور امریکی تجارت سے لے کر دنیا کی تمام تجارت پر وہ ایک تنقیدی جائزات پیش کرتے ہیں نظر رکھتے ہیں اور یہ پاکستان کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ جو خبریں جھپتی ہیں وہ ہمیشہ نیگٹیو چھاپتے ہیں لیکن یہ فوبز میکزین نے اب یہ پہلی دفعہ یہ مانے ہے کہ جو کرونا کی وہ مسائل جس کا شکار ڈانلڈ ٹرم بھی ہوئے اور عمران خان بھی ہوئے سیلیبیٹیز بھی دنیا بھر میں ہوئے اور ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان اور امریکہ ابھی تک سے ریکاور نہیں کر سکے لیکن پاکستان کی اپنی ایکانومی جو ناصر ماشاء اللہ کرونا سنے نے بچائی بلکہ چار فیصد تک ان حالات میں لے گئے اور یہ آنے والا پاکستان کے جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے بیرونی سرمایہ کاری کے جو بہترین مواقع ہیں اور جی ڈی پی میں اضافہ اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے اب دیکھیں پاکستان کو بھی سرپرائز دینے کی ایک عادت ہے انہوں نے سٹیٹ بینک کو بھی اپنے سٹیٹ بینک کو بھی سرپرائز دیا آئی ایم آف اور ورلڈ بینک کو بھی سرپرائز دیا ان کی جو ایکانومی کے آکڑے تھے وہ کہاں تھے یہ تین شریعہ نو فیصد تک لے گئے اب اوفیشلی یہ چار فیصد تک مانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ملک کی پر کیپیٹا آمدنی ہے جو آپ کی انفرادی آمدنی سے کہہ لیں اس میں چودہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ ایک ہزار چار سو پانٹ ڈالر سے سولہ سو دس تک چلا گیا اب میں کبھی پھر اس کو تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ پر کیپیٹا انکم اور اس کا کیا افیکٹ ہے ملک پر اور یہ کس طرح ہوتا ہے یہ کلک ٹاپک پورا ہو جائے گا لیکن سردس جو فورس میکیزین کی بات ہے اس سے مل ملا کر ہے آپ دیکھیں تو اس میں جو فائدہ پاکستان کو ہوا ہے صرف دو چیزوں سے ہوا ہے ایک زراد سے اور ایک پاکستان کی سنت سے ان دونوں کی ترقی سے جو زراد کی خاص کر آپ دیکھیں جو بڑا ہوا ہے اس میں جو تیزی آئی ہے وہ دو اشاریہ ستتر فیصد آئی ہے اور سنت میں جو تجارت میں جو ترقی ہوئی ہے وہ تین اشاریہ ستاون فیصد اب مونیٹری اور فسکل پالیسی کی وجہ سے ظاہر آئی ہے تبدیلیاں تو آئی ہیں کہ چھہ سو پچھس پوائنٹ جو ہے سٹیڈ بینک کے وہ بھی بڑے ہیں اب یہ بڑی بڑی باتیں اگر کسی کو سمجھ نہ آئیں تو میں انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں تفصیل سے بتاؤں گا ابھی یہ آپ سمجھ لے کہ جی ڈی پی آپ کی انشاءاللہ پانچ فیصد تک پہنچ جائے گی اور اس میں سب سے جو اہم بات جو یہ ہے وہ ہے کہ پاکستان میں قیمتوں میں جو اضافہ مہنگائی ہے اس میں گیارہ فیصد کے قریب جو اضافہ ہویا ہے کیونکہ ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو پتہ ہے یہ مہنگائی جو تھی یہ چھے فیصد تک یہ چھے یا سات تھی عام طور پر ایک امید کی جاتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں سات سے نو فیصد تک مہنگائی جو ہے وہ برداش ہو جاتی ہے لیکن گیارہ فیصد تک زیادہ ہے اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوسی دی سی تھی طلب اور رسد کا توازن اور یہ وہی طلب اور رسد کا مسئلہ ہے جس کی عمران خان بار 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 بات کرتا ہے کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکا رسد پر جو آپ کو پیچھے سے مال سپلائی نہیں دینے دے رہے اگر یہ قابو پائیں گے تو اس پر حل ہوگا لیکن جس انداز سے اکانومی جا رہی ہے چار گناہ زیادہ اوپر ہو سکتی اگر یہ اپنی طلب اور رسد کو بیلنس کر لیں زراعت اور ایکسپورٹ دونوں اہم ہیں لیکن اب جو پاکستان کو مسئلہ پیش آنے والا ہے اسی لئے انہوں نے ٹارگٹ اس کیا کہ ایک طور درونی مافیا تو آپ کو پتہ ہر وقت لگا رہتا ہے طلب رسد کے توازن سے آپ کو مہنگائی سے رگڑا لگاتے ہیں دوسری طرف ایکسپورٹ کو ہماری نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہی ہماری پاکستان کی اس وقت بیک بون ہے پچھلے تین سال سے یورپی یونین کو پاکستان باسمتی چاول چاول ایک بڑے عالمی انداز میں آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں بھیجتا ہے جنوبی اشیا میں آپ کو پتہ ہے چاول پلاو ہو بریانی ہو غریب ہو امیر ہو ہر بندہ چاہے روٹی اس کے ساتھ گوش کے ساتھ کھائے یا دال کے ساتھ کھائے چاول کھالیتا ہے اب جو پاکستان کی لڑائی ہے وہ چاول یورپ کے اندر یہ لڑائی چلی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاول کے اس وقت جو مل مالکان ہے لاہور میں سے ان کے جو سینئر وائس پریزیڈن کو کہنا یہاں تک تھا کہ یہ پاکستان کے دوسرا بلا شہر لاہور آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایٹم بم کی طرح مارو خبر گریہ ہے کہ ہندوستان یورپی یونین میں باسمتی چاول کے لیے یہ پوری مارکٹ ہڑاپ کرنا چاہ رہا ہے اب دنیا میں باسمتی چاول کے یاد رکھی صرف دو ممالک ہیں جو پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں ہندوستان بڑا ملکہ ظاہر ہے بہت بڑا ان کا صوبے زیادہ ہے اس لئے وہ زیادہ چاول بیچتے ہیں چھ ایشاریہ آٹھ ارب سالانہ پاکستان دو ایشاریہ دو ارب سالانہ اب ہندوستان کی بڑی مارکٹ ہے وہ پہلے سے یورپ میں دیکھیں کامیاب اس لئے نہیں ہو سکے کہ ان کے ایک تو وہ چاولوں میں سے حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے اور اس طرح کے مسائل بہت سارے شکایتیں آتی تھیں تو وہ چاولوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر پچھلے تین سال سے وہاں پر مسائل جاری تھے اب وہاں پر ان تین سالوں سے یورپ کی مارکٹ نے پاکستانی چاول جب ٹرائے کیا وہ بہت بہتر لگا مانگ بڑھ گی کامیابی ہوگی اب باسمتی چاول کا اوریجن آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے سارا اوریجن اب تین لاکھ سالانہ ٹن کی جو طلب ہے پاکستان سے وہ یورپ کی پاکستان پوری کرتا تھا لیکن اب ہندوستان جا رہا ہے کہ وہ تمام کی تمام مصنوعات پر اپنا جغرافیائی حق استعمال کریں میں چودری ہوں میرا حق ہے پی جی آئی سٹیٹس لینے کی کوشش کریں انٹیلیکچول پروپٹی رائٹس تاکہ وہ تمام مصنوعات جو ایون پاکستان سے بھی جاتی ہیں یورپ بھی جاتی ہیں ان کی مارکٹ مکمل طور پر ان کے قبضے میں آجیں اب چاول تو آپ کو پتا ہے پہلے نمبر پر ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی مصنوعات ہیں بہت سی اور سی بھی چیزیں ہیں لیکن یہ مکمل حاکمیت کا جو سلسلہ ہے اس سٹیٹس کے ملنے کے بعد اس کے پر ایک مہر لگ جاتی ہے کوالٹی کی جس کی وجہ سے آپ کے پروڈکٹ کی قیمت آپ بڑھا سکتے ہیں چالیس سال سے ہندوستان اور پاکستان کا یہ آپس میں ہیلتی کمپنیشن جاری تھا دنیا کی مارکٹوں میں دونوں کوشش کر رہے تھے اپنے اپنے انداز میں کہ کسی طرح ظاہر ہے اپنی اپنی دکان کھولی تھی لیکن اب ستمبر کے مہینے سے ہندوستان نے تین مہینے کی ایکسٹنشن جورپی یونین سے مانگی ہے اب وہ ختم ہونے والی ہے کہ اب باسمتی چاول کے اوپر یہ کام کریں گے اور اس کی مکمل طور پر ایکسپورٹ کے لیے قبضہ کرنے کے لیے اب پاکستان کو یہ چاہیے میرے خیال میں کوشش تو ہونی چاہیے تھی کہ اگر درمیانی راستہ ہندوستان اور پاکستان نکالتے دونوں مشترکہ موالک درخواست دیتے دونوں کے کسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ آگے بہت بڑھ چکے معاملات بہت آگے تک جا چکے اب پاکستان کو اگر اس وقت ڈیفینڈ نہ کیا گیا پاکستان نے اپنا کیس نہ لڑا پوری کوشش نہ کی تو یہ سٹیٹس جو ہے یہ اگر یورپ میں جاتا ہے تو دو شریعہ دو عرب ڈالر کا نقصان ہے حکومت وقت کو اس پر لڑنے کی ضرورت ہے بلکل اسی طرح جتا انہوں نے ریکوڈ ڈک کا کیس چھے عرب کا جیتا پی آئی اے کے سارے احساسے واپس لئے اسی طرح پاکستان کے اور جو کیسی سے یورپی یونین میں لڑے ابھی ایف ایٹی ایف کا کیس لڑنے ہیں اب باسمتی چاور کا انشاءاللہ یہ کیس لڑنے ہیں دیکھیں یہ سارے مسائل اس میں کوئی شک نہیں کہ سابقہ حکومتوں کے دیئے ہوئے ہیں اس وقت اگر بات چیز چلتی تین سال عرصہ ہوئے حکومت کو آئے تو شاید بھی تین سال ہوئے ورسے میں ان کو یہ وسائل بوسریں ملے لیکن یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے ایک تو مہنگائی کام کرنے کے لئے اندرونی طور پر انہیں اس مافیا پر قابو پا رہا پڑے گا جس پر عمران خان کوشش کر رہے ہیں لیکن منسٹروں کو نکالتے ہیں ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور کوشش میں لگے ہیں دوسری طرف ان کو یہ بیرونی جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایکسپورٹ کو ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بچانا ہے انشاءاللہ ہر صورت میں کیونکہ اسی سے ہمارا سارا پاکستان کی بیک بون ہے تو انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ ہمارا کام جو آگے چلتا رہے اور میں اس پر مزید کام کر رہا ہوں مزید کوشش کریں گے کہ اس پر آپ کو اپ ڈیٹ بھی پہنچاتے رہیں اور ساتھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں حکام بالا کو بھی ساتھ ساتھ جگاتے رہیں کہ اپنی آنکھیں اندر رکھیں پہلے والے اسی طرح سوئے رہے تھے تو یہاں تک نوبت پہنچئے تو اس لئے آپ جاگتے رہیں کوشش کیا کر اس طرح کی چیزوں کو ان کو جگاتے رہیں اور اگلی ویڈیو تکریم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ